السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ بسم اللہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم رسول اللہ علیکم جمیعہ رحیم 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 اللہ اج میں شیر اس واسطے نہیں پڑھنے پڑے بھی گئے میں پرانی پڑھنا ٹھیک ہے نا اصطاد جی بھی پڑھنے کے اصطاد آدھا تھے زوہ کے ناؤ میں تے چل دے نہیں گئے اس واسطے میں ہی وہ چیزہ نو شیرنا ٹھیک ہے نا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارد حمد و سنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ آدھا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائناتِ قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ عبادریہِ عبادریہِ صلی اللہ علیہ وعالیہی واصحابہی وسلم واسطے میری پیارے 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 دوستو بھائیو بزرگو موززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماہ و موززات مہن و عزیز طلبہِ کرام و موززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آجدہِ جلسہ تبلیغی اصلاحی پروگرام محترم جناب جناب فیصل نعیم صاحب انہ دی رفاقہ عبد الرحمن صاحب عابد صاحب اور میرے بھائی عرشد صاحب اور اس سے تریقے نال زبیر بھائی صاحب بھائی محمد اکمال صاحب انہ سارے دوستان ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی حضرت مولانا قاریز زیاللہ صاحب اور جناب دیگر علماء اکرام ماشاءاللہ جناب کوشش نال انتظام احتمام فرمایا اللہ سونے نے موسم بھی کچھ بہتر فرما دیتا اور بڑے پریشان سن جناب نے مینطہ کیتیاں ہون دن رات اشتہار لائے دن رات میند کیتی خرچے کیتے اگر موسم دی خرابی دی وجہ تو جلسہ نکام ہو جائے تھے بڑے پریشان ہون دینے بچارے اللہ سونا انہا دی میں آکھا پڑو کہیں دنے کاریز صاحب بارش نہیں رکھ دی بھی میں آکھا تو انہوں میں پیارے محبوب دی زبان چو نکلیا ہویا نسخہ داس دینا پڑو ایک ورئی میں آکھا اللہم احوالینا ولا علینا اے پڑو جب بارش نہ رکے پھیر پڑو جبھیر بھی نہ رکے دے پھیر پڑو اللہ کہہ گئے تھے آٹھ دے ہی نہیں بارش روکڑ واس تے دعا مگڑو آٹھ دے ہی نہیں اللہ کہہ گا چل ٹھیک ہے اللہ نے مان لی نہ بیکھو سونا لی کہ اللہ جی جی اے درویخ نہ ذرا غور فرمانا میں آج بیان کرنا اشتہارت مضمون لکھیا ہے پڑا لکھ پڑیا لکھیا پڑنڈے اللہ فضر نال بچیاں بچے ام اے بی اے ممولی گالے پوت تو وہ تعلیم ہیں کیونکہ کمبو برادری تعلیم بڑی اندیم آشاءاللہ بچیاں نو پڑا دے بہت زیادہ نے کیونکہ ساڑی رشتہ داری ہے سی راجبوتا لیکن کمبو آنال ساڑیاں رشتہ داریاں اللہ اکبر اللہ کیونکہ میرے کارندر کمبو آ بڑے اللہ دی توفیق نال کاری یوسف یاکوب میرا بیٹا اوہ دے کار میری تیئے جڑی میری نو وہ کمبو برادری دی ہے ماشاءاللہ اللہ چودری عبدالکریم کمبو دی بیٹی اللہ اکبر میں ارض صرف کرنا چاندہ سا میرے پیارے بھائیو برادرییاں دا کوئی چکرنی سارے دے سارے ماشاءاللہ جناب مغل ہون جناب عرائی ہون راجبوت ہون دوسرے تیسرے یہ دے چجٹ برادری ہوئے کبو برادرییاں دا کوئی چکرنی یہ دے صرف اللہ دے ہاں او دا مول پیندہ ہے جا میں پامے ابشے دا کالا بلال غلامی دے زندگی بسر کردہ آ جائے تے سونے محبوب دا پیروکار بن جائے تے پھر چلدہ زمین تے اللہ او دے پیراں دی آواز جنتاں دے اندر عرشاں پار سنا اللہ تعالیٰ فلکاں پار سنائی دیں دیں سبحان اللہ ایدر ویکھنا مضمون کیڑا بھی آج میں بیان کرنا پڑے لیکن لوگ دسو میرے نبی جی کے امت پر حقوق میرے نبی جی کے حقوق نبی علی الامہ یہ عربی دے اندر اور یہ دا ترجمہ ہے میرے نبی جی کے امت پر حقوق آج دا بیان سنے آج درا توجہ دے نال اللہ کا امت کی یہ پہلے وضاعت سنوں پہلا حق میرے نبی سنے نو اللہ دا بندہ تے ہوتا رسول مننا بغیر تمید بیان شروع ہو گیا سنیں جانا ترہا اللہ کا سورہ آراب دی ایت نمبر ون ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ چھوٹے چھوٹے بچے آنے میں کان چکے نہیں کیوں کہ پڑھ دے چون انگریجی ہو ساڈی ساڈی تو انو اردو بھی نہیں بارے آن دی پنجاب بھی پنجاب بھی کدھر اردو دا جملہ بول رہی ہے نا پنجاب بھی پنجاب بھی آپ انگریجی پڑھ دے پہ ہو سمجھ دے بھی ہو تو بول دے بھی ہو اللہ کا اکبر کتنی ہے بھائی ایک سو اٹھامن اردو دے دا اٹھامن ساڈی زبان چھوٹے بن جا کمانگے ٹھیک ہے نا اللہ کو اکبر اللہ سونے نے فرمایا قل کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر میرے نبییاں تھے سردار پیغمبر تھے میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایوہنہ کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر لوگاں نو مخاطب کر کے کہہ دو اے لوگو انہی رسول اللہ الیکم جمیعہ میرے اللہ دا رسول بڑا کر کے بیجیا گیا جمیعہ ساری امت واسطے ساری انسانیت واسطے سارے جہانواتے کم اندر یعنی انی رسول اللہ ہی الیکم کم دے اندر تم بھی ہو چرندے پرندے درندے سارے دے سارے عیسائی یہودی میں حدیث نال وزاد کرانگا بخاری دی سیدی سنال یہ دی وزاد کر کے جانگا امت دا کی مطلب امت سارے جانانو ساریاں مخلوقاتے امت اندر شامل مگر جڑا میرے نبی دا کلمہ پڑیا امت محمدیاتے اندر شامل ہو گیا سنے آجے میں ارز کی تھی جناب دوسرا مقام سورہ تغاب آیت نمبر ایٹ یعنی ون ففٹی کر دے ہو جو ٹھیک ہے نا آیت نمبر ایٹ اوے اوے موڑے یا بیجا ہیٹ اللہ وکبر جی 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 حیدر ویکلان درہ فرمایا اللہ کریم نے سنتے چلا جانا فرمایا فآمینو باللہ ورسولہی ونور اللہ جی انزلنا فرمایا ایمانو بالیو اے فرمایا پآمینو بس ایمان لے آو اللہ تے ایمانو باللہ ورسولتے والنور اللہ ایمانو باللہ اور اس نور تے جڑا سی نازل کیتا اس نور تے کی نور کڑا ہے کون ہے کڑا نور ہے اے قرآن پاک نور ہے نور ہے دیت سبحان اللہ میرے کاری ایاز صاحب ناصر تشریف فرما نے تھاڑے کلاس فیلوز ہی کٹھے پڑ دے رہے جام اور اتنی محبت اس بندے جتنا پیارے او دو بھی مٹھا سی تے آجی بھی مٹھا سا ہی کھوڑ دا پھر دا ہے اللہ اکبر اللہ اے در اکھنا اللہ سونے دا قرآنے تے ایمان تا دا گھو جان فرمایا اللہ سونے نے ہنی ایک تے اللہ اور رسول تے ایمان لے آو صورت غاب اندی ہے اس آیت اللہ اور دوسرے نمبر تے فرمایا ونور اللہ جی سمجھ گیا نا ترجمہ خطیب دے شعراتواز اندھے ہیں نا اور اس نور تے جڑا سی نازل کی تائے نال اللہ فرمایا واللہ بیما تعملون خبی سمجھ دیو نا اللہ تو ہاڑے عملان دی عملان تو با خبر گل سمجھے اے در اکھنا حدیث جناب سلسلات و سیادی جناب بارہ سو اکتالیس نمبر حدیث توجہ فرمانا ذرا عن ابی امامت رضی اللہ قطعالان قَالَ قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوبَا لِمَرْآ آمِي وَآمَ نَبِي قُوبَا خوش خبری مبارک و سو بندے واسطے جنہیں میں نوبے کھیاتے میرے تیمان قَالَ لِيَانْدَا قَالَ سمجھے جو میرے والا رکھنی قَالَ سمجھا جدرا جی 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 فرمایا خوش خبریاں دیتے حدیث سیئے سلسلات و سیادی البانی بارہ سو کنے نمبر اکتالی نمبر بارہ سو اکتالی نمبر اکتالی نمبر سمجھا جدرا میں تاندہ سنا کے جدو کھدری پولچ کے نمبر بے کے تھے پڑھو گے نا کھول کے نال ہور نال ہور نال ہور علم چضافہ ہوئے گا پتہ نہیں کمنے سفے پڑھ جاؤ گے لطفاندہ چلا جائے گا پڑھن دی عادت پاؤو ماشاءاللہ ادھر و اکھنا درہ ہنگیہ فرمایا حضرت ابھی امامہ رضی اللہ غطالان پہان فرما دے اللہ دے نبی نے فرمایا قُوبہ لی مرہ اصل دی لی مان جدو کہ را دے اندر میم دی زبر یعنی ادغام کرے گی نون لکھن اندر آئے گا پڑھنے اندر نہیں آئے گا قُوبہ لی مرہ آنی و آم نبی فرمایا خوش خبریوں سے بندے واسطے ہیں جنہیں میں نوے خیاتے میرے تیمان لے آیا و طوبہ سبع مرہ تلی ملم یرانی و آم نبی ساتھ مبارکا اس بندے واسطے ہیں جنہیں میں نوے بیکھیا نہیں تھے میرے تیمان لے آیا میں نوے تو آنو ساتھ ویری ساتھ سبخان اللہ سبخان ساتھ ویری خوش خبریاں میں نوے تو آنو ساتھ مبارکا ساتھ مرتبہ خوش خبریاں ساتھ مرتبہ خوش خبریاں ساتھ ویری خبریاں ساتھ ویری خبریاں ساتھ ویری خبریاں دے راوی عدرت عدرت عبو حریرہ صحیح مسلم شریف دی حدیث ون ففٹی تھری ایک سو حدیث نمبر ون ففٹی تھری عبو حریرہ راوی واز سنانے آتو سانو فری لگے نا تیری دمڑی بڑے خوش ہوندے کم بہت ہے پھر مرمٹ جاندے نا ہی گلتے اندھی نا ما شاء اللہ انہوں شوک ہے نا پیسے جوڑن دا جداتا بنان دا خرچ بھی بڑے کر دے نے ماتا تو ہی سارے نراض ہوئے پھر ہو خرچ بھی بہت کر دے جے لیکن او مولوی تھے تو انہوں سونے ورگا لگتا ہے نا سارے علامہ سانلہی زہیر رحمت اللہ علیہ وان جڑے کڑوں دے کے جانتے باز دے باز ہوئے نا پھر ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کیوں بھئی پچھو فیصل لہیم ساڑے گولو ٹیم لہا نے پچھو ہے جی کوئی کسے قسم دا ایک تیری دا سی مطالبہ کیتا ہے اللہ اللہ دے فضل اللہ پکتے بھی نہیں پورے پاکستان دے اندر وہ لوگ پچھنے لگ گئے نا ویسے کاری ساکھ کتنی فیسے تو ڈی میں آکھا اگے تے قدی نہیں پوچھیا ان تو انہوں کی ہو گیا اگر انہیں اے ہو جے جام پہ اے ہو جے جام پہ نے جڑے پیسے پہلے مانگ دینے اسے یہ کہا شاید خربوزے نو خربوزا بے کے رنگ بٹھا جانتا شاید اس کو تو ڈیتوی اثر ہو گیا میں آکھا اے بے اثرے لوگا دیاں گلنا دا ساڑے تے اثر نہیں ہوں دا انشاءاللہ ساڑے تے اثر ہو ہے رب دے قرآن دا میرے محمد دی حدیث دا یہ زواستے میں آگیا حدیث نمبر صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر وان فیفٹی تھری ابو حریرہ رابی سنانے آواز تو سانو فری لگے نہ تیری دمڑی ہری اگر اپنے اپنی خوشی نال علماء دی خدمت کری انشاءاللہ ملے گی جنت نمتہ بھری اہدیث نمبر وان فیفٹی تھری ان سمجھائینا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستاجی تشریف لائے احلم وسلم مہ رہبہ زورنا اللہ رہے مارو زورنا زورنا مشاہاللہ 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 احتاجی کہنے نے ففٹی تھری کی ہو گیا اللہ اکبر احتاجی بھی پڑے نے اگر اپنے دور دا میٹر کیتا ہے استادہ نے اج دے ایمے بھی پچھے رہے آج کال دے ایمے بھی میرے استادہ دے مقابلے ایمے ایمے بھی ایمے اللہ اکبر اللہ جی 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 انہوں نے استادہ دی موجود کی اندر کہہ دے یا مڈہ نے روڑا جا پاہ دیتا اگلی گالدانی جو جی استادی سوڑ لیا جی اللہ اکبر میں آکھیں مسلم شریف دی حدیث اگلی گالدانی ابو حریرہ رابی اسی بات سنالے یا تسانو فری لگے نا جمسہ بادیا تیری دمڑی جی اپنی خوشی نال علماء دی خدمت کری انشاءاللہ جنت ملے گی نعمتہ بھری انشاءاللہ جنت ملے گی نعمتہ بھری حدیث نمبر 153 حضرت ابو حریرہ فرما دے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد انبیعت نہیں عباد نہیں آئی صلی اللہ پھر نہیں عباد آئی پھر کہہ دو صلی اللہ مون موجود کی جو استاد دادی سبق میرا شروع ہو گیا سبق سناوا گیا جلطف آئے گا اللہ دے فضلنا کرین دے پھر میں نے تو پھر بھی موقع ملنے نے سنان دے استاد دادا بیان سنئیے اللہ دے فضلنا جی جی اچھا چلو جناب تو ہڑا زوق محبت استاد دادی اجازت ہوئے تو میں بھی تھوڑا جا استاد داد اچھا لو جناب اے در وے کلا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیعت اس ذات دی قسم اے جے دے قبضے دے اندر جے دے ہاتھ اندر میں محمد جانے امت کوئی شخص ناز دی تشریح کر لگیا سارے دے ساری امت لیکن امت محمد یا اے جڑا اللہ رسول تے ایمان لے آیا امت محمد یا اوہ شامل ہو گئے آئے دے اندر جڑا ایمان لے آئے کلمہ پڑھ دائے اللہ دے نبی فرمایا یہ امت کوئی شخص خواہو خواہو یہودی ہوئے خواہو عیسائی ہوئے فرمایا میرے بارے اندر سنے تے میرے تے ایمان لے آئے بغیر مل جائے کال امت اصحاب النار اوہ جہنم در جائے گا اور اگلی بات سنے آجے میں ارض کر رہی آسان میرے نبی جی کے امت پر حقوق آج دا بیان میرے نبی جی دے امت ہے اور پہلا حق کیے ادھر میں کھنا اللہ دا بندہ دا رسول بننا ویسے آج تھاکنے میں دو تین سنا دیں نہ تھوڑا جا جلدی جلدی شاعت کر کے پھر قدی مستقل انشاءاللہ مکمل طورتے پھر بیان کرانگی ادھر میں کو پہلا حق کیے اللہ دا بندہ دا رسول بننا یہ دے اندر ہر نماز اندر پڑھ دے اشہدو انہا محمد عبد رسول اللہ میں گواہی دینا ہر بندہ نماز بریلوی دیو بن دی سارے مسلمان کلمہ کو نماز پڑھ دینے ہر کوئی نماز اندر کوئی کہندہ بکھری گالے کئی بندے سلام پھیر دے جانتے نے میک تے بیہ گئے میک گیا گیا کرسی مل گئی کہندہ نہیں نہیں نہ بندہ نہ بندہ تے بندے علیگا نہ نہ بندہ نہیں بلکہ نور من نور اللہ ایتھے ایتھے مکر گیا ہوتھے بیٹھا بیٹھا ہی جناب دماغ پاگل ہو گیا شرق جو زین چبریا ہیا انہوں پتہ ہی نہیں میں نماز اندر پردہ کیا شانو اللہ دے فضل علی لمے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیا نماز دے ترجمہ یاد بزرگان یاد بڑیاں چھوٹے یاد یعنی اشہاد اللہ جنوی میں کھڑا کرانگا چھوٹا بچا بچا بھی سبحان اللہ جنوی سبحان جنوی تنوی انہوں کے اندر نون تنوی نے بھی یہ دوی ترجمہ گویا کر گئے یعنی حجیب جناب رات دے تھوڑے جے حصے دی اندر اللہ نے شیئر کرائی اپنے بندے رو عبد عبد رو بمائے جسم عبد آکھ آگے جدو میری نبی ستاس منہ پار گئے فَأَو آئی لَا عبد ہی مَا او حَا زمین تے میرے نبی عبد ستاس منہ پار جان او تے میرے نبی عبد یعنی عبد بندہ 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 رو بمائے جسم دے مرقب نوا ب عدب عبد بولے آجان دائے یعنی عبد ہی سبحان اللذی اسرا بی عبد ہی لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا اِنَّهُ هُو السمیع البصیر اللہ استادہ نے بل سے کہا انہیں قرآن پڑھ نہ دے سبحان اللہ خوش قسمت لوگ ہیں ہر تقریر اندر شیخ واسطے دعا کر دے اللہ میرے بزرگاندی زندگی سیتنا ادراز فرما اللہ دیر تاک نہ دیا دعا ساڑھ نار رہا آج تو ویس سال پچیس سال پہلے اکیازی ایک رکعہ لکھیا میں سند بنا لی او میری سند استادہ دی میری سند اندر ام دیا سند بی دیا سند ف دیا سند ف ف تحصیل یعنی فراغت علوم اسلامی تو فراغت دیا سند انہ سند دی چودر سار سند دے اندر سر فرست میرے استاد دی سند دو لیمینیشن کرا کے میں رکھی ہو یہ سند دار کیا سی اللہ بیٹا خلان جگہ جلسے جانا شرق بر میرے کو لکھے الفاظ میری زندگی اندر اللہ شور ہے فاق تو مقدر بنائے گا لغب لکھے میرے استاد دی یہ میری سند اللہ دے فضل نال اللہ اسی پہلے تک مقدر قرآن پڑھ دا والی انداز یہ بھی لی زارہ باز اللہ ماج بس اینجی پڑھ لے اللہ اکبر اللہ لیکن استاد بل سکھائے قرآن پڑھ دے اللہ کریم نے فرمایا میں عبد اور اسی طرح حدیث بغاری دی سماعت فرما فرما این میں انا عبد فرمایا بے شاک صرف اور صرف میں اللہ دا بندہ میں بندہ جے حضرت نے فرمایا فقول عبد اللہ و حسول آپ نے فرمایا تسی بھی اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول گال دور نہ نکل جائے دوسرا امت حق ہے یعنی میرے نبی جی کے امت بر حق دوسرا کہ نبی تی تعظیم کرنا نبی تی عزت اور توقیر کرنا اور جناب یہ بھی امت امت حق نبی تی امت امت نبی تی تعظیم کرے توقیر کرے یاد رکھو اس بندے نوز زمین تے زندہ رہن دا حق نہیں جہ دی جہ دے جیندیاں جیندیاں او دے نبی تی توہین مننوالا نبی تی عزت کرنوالا اشک دے نارے مارنوالا بھی زندہ رہوے گستاخ رسول جتنی مرضی سپورٹ اندر ہی سار اندر ہوئے جتنی مرضی حفاظت دے اندر ہوئے یاد رکھو او دے باز تے ستائی دیا ستائی گول یار جسٹ ہڈ نے بیڑے بھی گستاخ نے انشاد فرمایا سورہ نور دیا ات نمبر ترے سڑ سن دیا جانا فرمایا لا تجعلو دعاء الرسول ادر بے کو لا تجعلو دعاء الرسول بین کم کدعائی باز کم بعض ادر ادر ایک دوسرے نالج میں تسی گل کردیو جویں بولاندے ایک دوسرے نو اللہ آواز ماردے ایج نبی نو ایج نا بلاو نانا ایک دوسرے ترہ اللہ اکبر تے لوگ نبی بٹے بھرابر گا سمجھ دینے لیکن سنو اللہ دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی سل عدر کو سورت حجرات آگئی اللہ فرما دینے ایمان والے انو یا ایوہ اللہ آمان لا ترفعوا اسوات کم فوق سوط نبی ایمان والے اپنی آباد انو نبی دی آواز توجہ نہیں کرنیا وَلَا تَجْعَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِ كُمْ لِبَاد بَعْض جو میں باز نو آواز مارتا ہے نا آواز اچھی زر دینے جاہر طریقے نا جار میں نا دا بلاند ازرہ نبی نو آواز نا مارو اگر انج کرو گے تے انج نہ ہوئے تُسی اچھی اچھی نبی نو آواز نا مارو عزت نا کرو اَن تَحْبَط اَعْمَالُكُمْ کِدھرے انج نا آوے تو آڑے عمل سارے برباد ہو جان وَأَن تُم لَا تَشْعُرُونَ تو ہنو علم بھی نہ ہوئے اے در ویک ناظرہ اے بھی حدیث مسلم اور بخاری اندر موجودے حضرت السابت بن قیس سارے قید رضی اللہ سارے قوم رضی اللہ رضی اللہ انہ دی آواز فطری طورت بولاند سینا فطری طورت اونچی آواز سی جدو ایتانہ انس بن مالک فرما دینے انس بن مالک بیان کر دینے رضی اللہ سابت بن قیس دی آواز فطری طورت بولاند سی جدو ایتانہ دل ہوئی اللہ دن نبی دی مجلس اندر آنا بند کر دیتا ایک بندہ گیندہ اللہ دن نبی جی میں سابت دا پتا لے کے آواز خبر لے کر آواز صحیح مسلم شریف اندر ایتی سراحت موجود اوہ پتا لین چان والا بندہ سات بن معاذ سی رضی اللہ خود آلان جیڑا سابت بن قیس دا پڑوس سی تے مسای سی نا لے ان وکیا تے سنا سابت دیا کھا ان ساد نو مہ دلیا ہو گئیا کے سات میرا پتا کر ننج لگ دا آئے اکھا جو آنسو چل پہن دے لے تے جنا سابت نو ساد بن معاذ بھوچ دے نیار کی حال اے اس سابت گن دن میرا حال پڑا برا میری آواد نبی سونے دی آواد نہ لو چی نبی دی آواد نہ لو بھولن دے میرا تے عمل زائق ہو گیا میرے نبی مجھ آکے دس آگیا اللہ تے نبی فرما دے سونے ثابت توں جہنم والیاں وچ نہیں بلکہ تے جنت والیاں وچ ہو نبی دی زبان چون ثابت ہو گیا کہ ثابت جنت والیاں چونے ثابت او ثابت دا نام سین آلی سان آلی بات آس سان آلی ثابت دے سان آلی ثابت ہو گیا اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر ایدر اکھنا توجہ فرمان ناظرہ اللہ 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 جی جی اگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نی تان تو بعد اتنا آہستہ بول دے پچھنا پہندہ دوبارہ ہونا تو پچھنا پہندہ کہ کی آخر ایس دوبارہ پچھنا پہندہ اللہ اکبر اللہ این جمل کر دے سن صحابہ جی 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 ایدر وی اللہ دے قرآن نے کمال آئی کر چھڑیاں میرے نبی تی تازیم اور توقیر اندر ایدر ایک سورہ عراب دی ایت نمبر ون فیفٹی دھری آگئی جی اللہ اکبر اللہ نہیں نہیں ون فیفٹی دھری نہیں سورہ عراب دی ایت نمبر ون فیفٹی سیون بند ترن پھر نا بلکہ بیون بلکہ میری تقریر اندر چلو ٹور پھر بھی لگو پر استاد دی تقریر اندر بیون ون فیفٹی سیون بندے استاد دی تقریر چھ ٹور نا بلکہ بیون تک بیون مفصر بھی موجود رہی اللہ دی مہربانی تک بیون آگئی آس انشاءاللہ باؤگے نا اللہ دی مہربانی دی نال انشاءاللہ یسی تے پڑ بندے پہنا تقریر استاد دی انشاءاللہ استاد دی بیان چنانگے استاد یاد کرنگے یہ بارہ رفی اللہ جلسہ میرے الحرمین مرکز دا جنہو تو اڈیج تعرف ہے جنہو ہر بندے نو تعرف ہے اس جلسے نو ویت کے لائیو سنن کر کے فیصل نعیم اور نے فیصلہ کی تھا فیصل اور نے فیصلہ کر لیا جلسہ انجدہ ہی رکھ رہے ہیں یہ تھے خطیب ابن خطیب کاری عبدالعفیض بن کاری ممی عقوب بھی اُڑ گے یہ تھے جناب کاری ممی عقوب بھی طالب علم بزاتے خود بھی اُڑ گے سارے آن دے جناب خطابت اندر باپ بزر دادا جی استاد جی بھی انشاءاللہ یہ خطیب ایش یورپ بھی اُڑ گے اور انجدہ سما پھر بنانا ہوئے گا دنیا مان گئی اُس جلسے نو دنیا مان گئی کہتے نو اگر اگر انہ اللہ نے پاگ لائے نے تو استاد دن عزت اور قدر کرنے دی وجہ تو لائے دنیا پتا چل گیا کہ استاد احترام کی وے کریدا سارا پروٹوکول ہی استاد دے چھڑے اللہ دے فضل نال ہن یہ باقی پائن منٹ دس منٹ پندرہ منٹ ہن جی کر کہ استاد مرد تا اشتہار نال رکشیات فلیکس نال اللہ دی مرد پتا اللہ دے فضل نال میں ارد کر رہے دی ادھر وے فاللذی سامن سمجھو سمجھو فاللذی نامل بی وعزر ونطار وطبع اللذی انزل مع سمجھو اے دی اے دی اے والس سکھائے اے دھر اے دھر ایک لنہ دھر اور فرمایا ایمان لے اللہ دے اللہ دے رسول دے ایمان لے لوگو ایمان لاؤ نبی سونے تے نال فرمایا وعزر ونطار ازت کرو نبی دی تعظیم کرو نبی دی تعمیل کرو نبی سامیل کے دامان کی تائے نبی دی بات من مدد کرو نبی دی لفظ مان ناس پرمایا دی مدد کرو نبی دی مدد کرو مدد کیے نبی دے آکھے لوگو نبی دے کہتے چلو نبی چونے آخن بیٹ جو بیٹ جو کھڑے جو کھڑے جو لیٹ جو لیٹ چھپ ہو جاؤ تے سارے سنا تی چھا جان نبی دے پیچھے پیچھے چلو ایک ہے نبی نال مدد کرنا ایمان لیاؤ نبی نال وَعَزَّارُ وَنَصَارُ اگے کی فرمایا فرمایا اللہ خو اکبر وَاتَّبعُ النُور اللَّذِ اُنزِ لَمَعَا اور جڑا نُور نادل گیتا نبی نال او دے تے ایمان لیاؤ او دے تے بھی ایمان لیانا اور نال اللہ فرمایا اولائی کا اُمُ المُبْلِحُون فرمایا ایک کامیاب لوگ نے جڑے نبی دی عصد کرنے والے نبی دی توقیر کرنے والے اے جہ دوسرا حق مومنات امت اے حقوق النبی عَلَ الْأُمَّا یعنی اُمَّت دے اُمَّت دے اُتْ نبی پاک دے حقوق کی نینا اے در میں کوئی حدیث سناندہ چلا جاؤں آس تو پہلے سورة فتح دی ایت نمبر اٹھ اور نو بیان ہو جائے فرمایا اِنَّا اور مُسَلَّا کا شاہدہ وَمُبَشِّرہ وَنَزِیرہ مَاسْت نَزِیر رحمت اللہ اللہ اُنَا دی اُنَا دی کبر نو جنہ دا باق بنا دے اللہ فیصل دا پیار دی دا 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 اللہ اکبر اللہ اللہ بڑا رویا جو فیصل دا 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 لیکن اے د رونے دا 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 بکھر اللہ اکبر اتنی آم آج تک نان دا رو پہند گال کر دا رو پہند آج بھی رو پہند آج آج اگلی بات سنے آج وَتُو 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 امان بھی لیانا حصت بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے وَاسَبْ بِحُو بُکْرَتَو وَعْصِيلَ تسبیح کے دیاں پڑھنی آنے صبح و شام او ساللہ دیاں تسبیح بیان کرو عزت کرو نبی دی توقیر کرو نبی دی عبادت کرو اللہ سونے رب دی اے مفہوم آسان ترجمہ ان حدیث بخالی مسلم دی سماعت فرمال جناب اے در توجہ فرمان اللہ اکبر اللہ حضرت اروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالی فرمان دینے کہندے جدو قریش نے اپنا نمائندہ بنا کے پیار نبی کو لفی جانا اروہ بن مسعود سقفی نو اسلام لیانے تو پہلے اسلام نہیں لیا جدو پیار نبی دی کوڑوں ہو کے گیا پورا جیزہ لے کہ جا کے اپنی قوم نو کی کہندے نے اے قوم اے قوم وَاللہی لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَدْتُ عَلَى قِسْرَ عَلَى قَيْسَرَ وَا قِسْرَ وَلَا جَشْرِ کہندنے بڑے بڑے بادشاہ کول میں گیا بڑے بڑے بادشاہ بیکھے بڑے بڑے بادشاہ وَنُمَنِنْوَالِ وَنَا دَ سَاتھی بڑے بڑے بیکھے کہندنے وَا وَفَدْتُ عَلَى قَيْسَرَ وَا قِسْرَ وَنَجْجَاشِ میں کیسر دا دربار بھی بیکھے میں کیسر دے دربار بیکھے نجاشی دا دربار بھی بیکھے نارے کہندنے اگر کہندنے وَاللَّهِ لَقَدْ اللَّهُ اَكْبَر کہندنے وَاللَّهِ رَئِتُ مَلِكًا قَدْتُ يُعَذِّبُ اصحاب مَا اصحاب مَا یُعَذِّمُ اصحاب محمد محمد کہندنے کوئی بادشاہ کسے بادشاہ دے ساتھی او دے صحاب او دے ساتھی اتنی عزت نہیں جے کردے ادربار بیکھیا جے ادربار بیکھیا جے الفاظ سنو الفاظ ہر بندہ مَا یُعَذِّمُ اصحاب مُحمد مُحمد جتنی عزت مُحمد ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ دے تھاتھی کردنے اگر کہندنے اگر اللہ دے نبی واللہ کہہ اللہ دی قسم کہہ کہندہ اگر 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 او خنگار دے لے حضرت مو دالو آپ مبارک حضرت مو دی تھوک مبارک نکل دی کسے نہ کسے صحاب بی دی ہتھی لی تی ڈگ دی لے 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 دی لے دی دن دی اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 اللہ اللہ ادھر بیکھنا ترا نالی کہندے نے اللہ اکبر اللہ 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 اس سے ولے گل نہ کردے کردے کہندے نے کہندے نے وہ ایزا تاوزا مکاتو یک تا دلون علا بزو ہی اور فرمایا جدو آپ بزو کردے نے بزو تے پانی تے کترے ڈکتے نے وہ نہ کتریاں نو لینواز دے ہار کوئی پہلے پہل میں کترہ پہلے لے لواں ہنجی کا دو یک تا دلون قریبے کے آپس اندر جھگڑی پہن کہ درے جھگڑ نہ پہن اللہ میں پہلے کترے لینے نے وزو دے کترے زمین تے نیڈ گڑ دیندے وہ ایزا امارا گھنبو بتا دارو امارا اور جدو حکم گھر دینے اوہ سکم نو جلدی نال جلدی نال امل اندر لے امان لے دینے نا اور نالی فرمایا اگلی بات سننے آجے وہ ایزا تکلمو خفظو اصواتا ہم علدہ اپنی آبازان سونے دیا آبازونے دے کول دھیمیاں رکھ دینے نیویاں رکھ دینے اگلی بات گہ دی تھی کمالی اور وہ زودے کترے جڑے گھندینے اور جناب جڑا لوعاب ہندہ درہ دا خنگار مبارک تو تھوک مبارک ہندہ ہے انو جناب یہ میں کتھاں تلے نہیں لیندے بلکہ فادالہ کا بیہا بجھا ہوا جلدہ انہوں اپنے چیرے تے ملن لگ جانتے ہیں اپنے جسم تے ملن لگ جانتے ہیں ہر صحابی تے ہر جناب وہابی وہابی ہوئے سنی ہوئے بریلوی ہوئے امام ہوئے خطیب ہوئے علامہ ہوئے کاری ہوئے بڑے تو بڑا ہر بندے دا لوہاب اگر اندر دا اندر ہے ٹھیکے باہ نکلے گا تے دے اندر ببائی ببائے میری آقا مدنی مکی کریم دے لعاب اندر شفاہی شفاہ اخو اکبر اللہ اللہ جی بول دے لیں تے ہڑے گھڑے بول دے نے وما یعطو لیلی نظر تعظیم اللہ ایدہ ترجمان داندہ پسا چال جاندہ تعظیم دی خاضر میرے محبوب نال سونے نال نظرہ نہیں ملان دے کہے اروہ سکھوی اورے شانو جاکے کہے اروہ سکھوی اورے شانو جاکے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چھے ایسی مثالی لی مل دی جو میں میں محمد یارانو ڈٹھا وزو کا ترے گر دے وہ بھج بھج کے پکڑا محبت نال مل دے رخ سارانو ڈٹھا تعظیم کرنیت کمال درجے دی میرے نال نبینا محبت کرنا حضور دی عطاعت کرنا حضور دی فرما برداری کرنا اطاعت دا جذبہ سا عبادہ اتنے میرے کوئی دلائل نے میں دو تو اڑھائی گھنٹے اگر شروع روا میرا حقوق النبی علی الامہ امت پر ہے جی نبی پاک کے حقوق یہ مضمون میرا کسے پاسے نہیں لگ سکتا جتنی میں تیاری کر کے آیا اللہ دے فضل اللہ حدیثہ دے نمبر یاد ایتنا دے نمبر یاد اور میں کھول تیاری دے اندر جدوں دا میرے کوئی لوٹ ایم لے آئے اور میں پوری زندگی اندر کسے جلسے جے مضمون آج تو پہلے بیان میں نہیں جاؤ میرا کوئی کسٹ ویکھ لو کوئی تقریر لب لو کوئی جمعہ دا فتبال تو انہوں نہیں لپے گا یہ پہلی مرتبہ ایتھ ہے جناب جن سا بات دے اندر یہ مضمون لگ گیا ہے میرے نبی جی کے امت پر یہ تھوڑا جائمے شروع ہویا ہے اجی اجی تو فضا نہیں کتھے جانا سی اللہ نہیں جی جان دے جان دے میرے استادان دیب کے بیان کان دے